تو دوستو پہلے پارٹ میں ہم نے دیکھا کہ ہم نے اس کی کیبلنگ کس طرح رکھی اب دوسرا پارٹ آتا ہے اس کا کانفیگریشن کہ اس کو آئی پی ایڈریس کس دینا ہے اور اس کی باقی کانفیگریشن کس طرح کرنی ہے تو اس کے لیے میں نے کچھ سکرین اس کے لیے سوری میں نے کچھ پکچر لی ہیں جو یوزر مینول ساتھ آیا ہے تو وہ آپ کو سب سے پہلے میں پکچر دکھاتا ہوں کہ اس پر آئی پی ایڈریس کہاں پہ لکھا ہوتا ہے اور کس طرح میں پتہ چلتا ہے کہ اس کیمری کا ڈیفالٹ آئی پی ایڈریس کس طرح ہے یہ ہر کمپنی کے ساتھ جو ہے یوزر مینول آتا ہے تو یہ پکچر ہے یہ آپ نے دیکھ لیے اس کو میں تھوڑا زوم کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ آپ نے دیکھئے تو سب سے پہلے آپ کو پہلے لکھنا ہے نیٹ ورک کانفیگریشن ٹھیک ہے یہ مختلف چیزیں آپ نے پڑھنی ہے تو پڑھ لیں تو یہاں پہ آپ جس وقت جائیں گے تو آگے یہاں پہ آیا ہے نوٹ نوٹ میں آپ جائیں گے تو when this device ip address 192.168.1.108 by default ip address اس کا default ip address جو ہے 192.168.1.108 جیس وقت آپ یہ ip address اپنے براؤزر میں سرچ کرتے ہیں تو آپ کی device ایکسس نہیں ہوتی یا کوئی ip address ہوتا ہے جس بھی کیمرے کا مختلف جو ہے سکوٹی کیمرے کی ہر device کا اپنے default ip address ہوتا ہے ہر company کا اب دعویٰ کا 108 ہے جو 192.168.1.108 اس طرح ہم جو ہائیک ویجن کو کوئی اور ہوگا تو آپ اس کے user manual سے پڑھ لیں اس کے علاوہ جس وقت آپ اس کے ساتھ جو cd ملتی ہے اس میں بھی اس کا user manual دیا ہوتا ہے تو یہاں پہ بھی آپ کو یہ میں نے اس کو اپن کیا ہے تو یہاں پہ دیکھیں لکھتا ہوئے default ip address is 192.168.108 یہ دونوں ایک تو جس cd میں software ہوتا ہے اس میں بھی اس کا user manual پہ یہی address دیا ہوتا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اس اپی address کا سب سے پہلے ہم نے یہ کرنا ہے یہ window 10 ہے 7 اور 8 کبھی میں بتا دوں گا آپ نے کیا کرنا ہے یہ جو آپ کو نشان نظر آ رہا ہے network کا جو wifi signal کا نشان نظر آ رہا ہے اس کے اوپر آپ نے right click کرنا ہے right click کریں گے تو یہاں پہ آئے گا open network and internet sighting اس کے اوپر آپ نے click کرنا ہے اس کے اوپر جو کلک کریں گے تو آپ کو پاس یہ ایک window کھولے گی اس میں آپ نے left sight پہ جائیں گے تو ایک status پھر wifi اور ethernet آپ نے ethernet کے اوپر جو ہے double click کرنی ہے double click کریں گے تو آپ کو پاس ایک اور window کھولے گی اس میں آپ نے right sight پہ جانا ہے اور دیکھنا ہے کہ سب سے پہلے option ہے related sighting میں change adapter option ٹھیک ہے اس کے اوپر اگر آپ click کرتے ہیں تو آپ کو پاس ایک اور window کھولے گی یہاں پہ پرشان نہیں ہونا بس ان steps کو follow کرنا ہے یہاں پہ دو adapterوں میں نظر آ رہے ہیں ایک wifi کا یعنی wifi signal کے لیے اور ایک ethernet یعنی wire network کا جو ہم نے connect کیا ہے camera جس کے through ہو ہے اس کے اوپر آپ نے right click کرنا ہے تو آپ نے end wall option choose کرنا ہے properties یہاں پہ جانا ہے اور اس کے اوپر آپ نے click کرنا ہے جیسے آپ click کریں گے تو ایک نئی window کھولے گی یہاں پہ ethernet properties آ جائے گا اس میں آپ نے جانا ہے چوتھ option پہ یہ ہے internet protocol ورین فور یعنی tcp slash ipv4 یعنی ورین فور اس کے اوپر آپ نے double click کرنا ہے double click کریں گے تو یہ window کھولے گی یہاں پہ آپ نے سب کچھ کرنا ہے یہاں پہ جو option select ہے obtain an ip address automatically مگر آپ نے یہاں پہ کیا کرنا ہے اس سریعے ip address دینا ہے کس طرح دینا ہے دیکھتے ہیں آپ نے یہاں پہ use the following ip address اس کو چیک تار دینا ہے تاکہ یہاں پہ آپ ip address لکھ سکیں اب یہاں پہ آپ دیکھ لیں میں سب سے پہلے camera ip address لکھتا ہوں 192.168.1 ٹھیک ہے ادھر تھا یہ ip address لکھو تھا اس کے آگے 108 تھا مگر یہاں پہ آپ نے 108 نہیں لکھنا بلکہ آپ 2 بھی لکھ سکتے ہیں یہاں اور کم سے 2 لکھ سکتے ہیں اور زیادہ 107 بھی لکھ سکتے ہیں 109 بھی لکھ سکتے ہیں بس 108 نہیں آپ لکھ سکتے یہ کیوں نہیں لکھ سکتے میں آپ چھوٹی سے ایک مثال دیکھ سمجھا دیتا ہوں کہ اگر ایک جگہ پہ دو بندے بیٹھے ہیں ان کا نام جس طرح میرا نام اسمان ہے میرے ساتھ ایک اور لڑکہ بیٹھ اسمان مگر ہم دونوں اس کے طرف متوجہ ہوں گے اور دیکھیں گے کس کو بلا رہے اس لئے ہر کا نام الگ ہوتا ہے اسی طرح آپ نے سسٹم کو ای پی دینا ہے اس کا نام الگ ہو جائے گا اس کا ای پی اڈریس ہے اس کا یعنی کیمرے کا ہوگا 108 اور سسٹم ہوگا 109 دونوں کا الگ الگ جو ہے آپ نے نام دے دی ہے اس کے بعد سیوی نیٹ ماسک آتا ہے اس کے پر آپ نے کلک کر نیٹ میٹی آج جائے گا اس آپ لکھ ہے 192.168.1.1 ٹھیک ہے ہمیشہ یہی لکھنے اند والا انسا ون رہے گا یہ بشک ان سے ہر کمپنی کا اپنا جو میں نے پہلے بتا ای پی اڈریس ہوگا اس حساب سے آئیں گے اب جی میں آپ کو جس وقت ای پی اڈریس چینج کریں گا یہاں پہ میں وہ نیوال ای پی ایڈ ایڈ کرنا پڑے گا آپ کو جو سرچ بار ہے ویب سرچ کرنی ہو تو وہاں پہ آپ نے اپنے کیمرے کا ای ای لکھنا ہے یعنی 192.168.1.108 یہ لکھنے کے بعد آپ نے انٹر کر دینا ہے جس وقت آپ انٹر کریں گے تو آپ کے پاس اس طرح کی ایک ونڈو کھل جائے گی سب سے پہلے اوپر لکھ ہو یوزر نیم ایڈمن ہے اس کا پاسورٹ کریٹ ہم نے کرنا ہے پاسورٹ ہم یہاں پہ کریٹ آپ سمجھانے کے لئے میں کر دیتا ہوں کیونکہ پاسورٹ کرنا پڑے گا یہاں پہ ہم لکھتے ہیں ایڈمن 123 ٹھیک ہے اس طرح دوسری مرتبہ میں لکھنا ہے ایڈمن 123 یہ لکھ دیا اس کے بعد یہاں پہ ایمیل ایڈریس دینا ہے آپ اپنا کوئی ایمیل ایڈریس دے دیں دے دی ہے اب اس کو آپ سیو کر دیں جس وقت آپ اس کو سیو کریں گے تو آپ کے پاس ایک نئی ونڈو کھل جائے گی ٹھیک یہاں پہ آپ نے انڈ پہ جو لکھ ہوا یہ ہے آل ٹرمز اس کو چیک کرنا ہے چیک کرنے کے بعد نیکسٹ کر دینا ہے پھر یہ ایک اپشن ہے اس کی الگ میں ونڈو بنانی پڑے گی انڈرویڈ کے لیے ہے تو نیکسٹ پھر سیو کر دینا ہے جس وقت آپ سیف کریں گے تو آپ کے پاس یہ ونڈو آ جائے گی یہاں پہ آپ نے اس کا نیم ہے تو ہم ایڈمن دے دیں گے اور اس کا پاس وارڈ ہے اس کا لگا دیں گے جو ہم نے سیٹ کیا یعنی ایڈمن ونڈو تھری اس کو لاغن کریں گے لاغن کرنے کے بعد اس طرح کا ایک منڈو کھل جائے گی اب ایک چیز یہاں پہ بتا دوں یہاں سے بھی آپ اس کی سیٹنگ کر سکتے ہیں مگر آسانی کے لیے تاک اس کا ویو ہمیں نہیں آرہا تو یہ کہ رہا ہے ویو اگر آپ نے دیکھنا ہے اس کا کیمرا کا ریزیلٹ کس طرح ہے تو آپ پر پلیز کلک ہے اس کا پلگ گن ہے میں دکھا دیتا ہوں اس طرح آپ کلک کریں گے تو کروں کی جو ایک کھل جائے گی اس کا میرے پاس انسٹال کر لی دھوی دھوی ہے یہ تو لانچ ایب ہے جو کیمرے کا ہے ٹھیک ہے سوری 108 ٹھیک ہے یہ اپی ریز کیمرے کلک دی ہے اس کو ہم اس وقت گو کریں گے تو ہمارے پاس یہ دوبارہ ہم سے پاس ورڈ مانگے گا ٹھیک ہے اس کو ہم نے پاس ورڈ دی نا ہے اس کو ہم لاغ ان کر دیں گے جس وقت لاغ ان کریں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا یہ دیکھ سکتے ہمارے پاس ہمارے کیمرے کا آ چکا ہے اب اس کی سیٹنگ ہم نے کیا کرنی ہے یہ کرنی ہے آپ سیٹنگ میں جائے یہاں پہ سیٹنگ میں جانے کے بعد آپ جو نیٹ ورک اس کو دیکھنا ہے میں نے یہاں پہ اپنا آئی پی آڈریس چینج کرنا ہے تو میں یہ 31 سریز کے لگاؤں گا تو 31 ڈاٹ 166 میں نے کوئی بھی لگا دیا ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہ میں چینج کیا ہے آئی پی آڈریس ٹھیک ہے اس طرح یہ بھی ہمیں چینج کرنے لگاؤں تو یہاں پہ 31 ہے تو یہاں پہ 31 آجائے گا باقی چیزیں اسی طرح رہیں گی ٹھیک ہے یہ جو پہلے تین ڈیجٹ ہیں جو یہاں اوپر ہوں گے ایپ ایڈریس میں ڈیفالٹ گیٹوے میں ہوئی ہوں گے بس ڈیفالٹ گیٹوے کا اینڈ والا جو ڈیجٹ ہے ہے جو ہم نے چینج کی اب اس کو گو کریں گے آپ دیکھیں گے یہ بھی ایکسیس نہیں ہو گا دوستو اسی طرح ہوتا ہے آپ کے ساتھ بھی آپ جا کے ایپ ایڈریس جو ہے اس کو ایکسیس کرتے ہیں تو ایکسیس نہیں ہوتا ٹھیک ہے یہ کیوں نہیں ہوتا آپ کو ایک میں اب چیز بتا دیتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ جو ہے اس کا ایکسیس نہیں ہو رہا یہ اس لئے ایکسیس نہیں ہو رہا کہ آپ نے یہاں پہ جانا ہے اور دوبارہ جا کے آپ نے اپنا ایپ ایڈریس جو نیو والا ہے اس سریز کا آپ کو یہاں پہ ڈالنا پڑے گا تو آپ 109 بھی رہنے دے تو کوئی مضال نہیں ہے باقی ہم 166 تھا تو 167 ہم کر دیتے ہیں یہاں پہ اور یہاں پہ آپ کو جس طرح بتایا ہے کہ اوپر والے تین ڈیجٹ اور نیو والے تین ڈیجٹ ایک ایسے کرنا اس کو آپ اوکی کرتے جائیں اوکی کرتے تو یہ آپ کا آئی پی اڈریس ابھی اکسیس ہو جائے گا ٹھیک ہے ابھی آپ دیکھیں یہ دیکھیں آپ کا کیمرہ اکسیس ہو گئے جس وقت بھی آپ نے آئی پی اڈریس جو ہے ادھر ایڈ کیا اس سریز کا ٹھیک ہے تو آپ اس کو لاغ ان کریں تو آپ دیکھ سکتے کا کس طرح چیک کر سکتے ہیں کہ ہمارے کیمرے کا آئی پی اڈریس کیا ہے اس کے لئے آپ ایک انٹرنیٹ سے سوفٹ ویر ڈاؤنلوڈ کر لیں کسی چیز کے بھی ایڈریس جو آپ نے معلوم کرنا ہو تو اس کو کہتے ہیں ایڈوانس آئی پی سکینر مگر آپ کو پتہ ہونے چاہیے کیا سیریز ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ دیکھیں یہاں پہ آئی پی اڈریس لکھا ہوا ہے وان این ٹو وان سکس ایٹ وان ڈاٹ ون میں نے تھرٹی ون کیمرے کے لگایا ہے تو آپ تھرٹی ون کر سکتے ہیں یہاں پہ یہاں پہ سرچ سکین ہم سکین کریں سکین آجائیں گے ٹھیک ہے اب آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ آپ آئی چلے گا کی مارا آئی پی آڈریس کیمرے کا کیا ہے اس کے سرچ کرتے تک میں آپ کو ایک اور چیز دکھا دیتا ہوں آپ نے سرچ ہو چکے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ کیا ہے ہمارا آئی پی آڈریس یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے جتنے آئی پی آئی آئی چکے ہیں یہ ایک چیز میں آپ کو بتا دوں یہ اینڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں وان اینڈ ٹو وان سکس ایٹ وان ڈاٹ وان ڈابل سکس ہمیں پتہ چل گیا کہ ہمارے نیٹ ورک میں یہ کیمرہ چل رہا ہے یہ چیز ہے آپ کو بتا دوں اس کے سکتے ہیں سپیس دیش ٹی کریں گے اور انٹر کر دیں گے آپ پتہ چل جائے گا کہ آپ آپ ایڈریس سے ریپلائی آرہا ہے یعنی آپ کا راوٹر کنیکٹ ہے کوئی چیز بھی آپ اس سے چیک کر سکتے ہیں یہ آپ دیکھیں بٹی بائٹس ٹائم ون میلی سیکن چیز آپ پتہ چل جائے گا تو دوستو میں امید کرتا آپ کو آج کی ویڈیو میں پتہ چل کہ آپ کی ایک کنفیگریشن کس طرح کر سکتے ہیں تو اگر پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور میری چینل کو سبکرائب کریں بیل آئیک آئیکن